اسلام علیکم فرینڈز می نمی زہد شیام اور آپ دیکھ رہے ہیں مائیو دوب لگر یوٹیوب چینلل فرینڈز آج کے اس ڈیو میں میں آپ لوگوں کو پتاؤں گا کہ آپ کیسے اپنے فیس بک اکاؤنٹ پر اپنا پرائمری کنٹیکٹ ایمیل ڈریس جو چینج کر سکتے ہیں سو سٹے ٹیون اوکے تو فرینڈز ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ماری اپس ایک چھوٹی سی روکیس ٹیک اگر آپ نے ابھی چاکہ ہمارا مائیو دوب لگر یوٹیوب چینل سبسکرائبیں کیا تو اس ویڈیو کے نیچے آپ کو ایک ریڈکل کا بٹنہ زر آرہا ہے اس پر کلک کر کے سبسکر کر لیجئے اور ساتھ ملکے بیل آئیکن کو ضرور دوائیے تاکہ آپ کو ہمارے ہر نیو دیو کو جانکاری مل سکے سب سے پہلے اس کے علاوہ فرینڈز ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اگر آپ کو کوئی مسئلہ پیش آ رہا ہے تو آپ نیچے مجھے کمنٹ باکس میں لکھے پوچھ سکتے ہیں تو چلیے فرینڈز شروع کرتے ہیں فرینڈز سب سے پہلے آپ لوگوں نے کہنا ہے اپنے کمپیوٹر پہ یا اپنے لیپ ٹاپ پہ اپنا ویب روزر اوپن کر لینا ہے میں یہاں پہ گوگل کراؤں کا یوز کر رہا ہوں آپ کوئی بھی دوسرا ویب روزر اوپن کر سکتے ہیں مثال کے طور پہ اوپیرا، فائر باکس یا فرینڈز اپنا ویب روزر اوپن کرنے کے بعد آپ نے سمپلی اڈریس بر میں ٹائپ کرنا ہے www.facebook.com جیسے ہی فرینڈز آپ فیس بک کے ہوم پیج پہ آئیں گے اس کے بعد فرینڈز آپ لوگوں نے اپنا ای میل، فون نمبر یا فیر یوزر نیم ڈالنا ہے اور ساتھ میں پاسورڈ ڈالیے اور اپنے اکانٹ کو لاغن کر لیجئے جیسے فرینڈز آپ لوگ فیس بک کو لاغن کر کے ہوم پیج پہ آئیں گے آپ لوگوں کو ٹوپ رائٹ کارنر پہ اس طرح کا ڈروپ ڈالن کا بٹن دکھائی دے گا بلکل ہیلپ آئیکون کے ساتھ آپ نے فرینڈز کیا کرنا ہے اس پہ کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ اس پہ کلک کریں گے یہ تھوڑی سی لوڈنگ لے گا اور آپ لوگوں کے پاس ایک لسٹ جب وہ اوپن ہو جائے گی جیسے یہ لسٹ فرینڈز آپ لوگوں کے پاس آئے سب سے نیچے آپ لوگوں کو سیکنڈ لاسٹ اپشن ملے گا سیٹنگ کا آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے جیسے ہی فرینڈز آپ اس پہ کلک کریں گے آپ لوگ اپنے جنرل اکاؤنٹ سیٹنگ کے سیکشن میں آ جائیں گے یہاں پہ فرینڈز آپ لوگوں کو ایک اپشن ملے گا کنٹیکٹ کا اور ساتھ میں فرینڈز آپ کا پرائیمری ایمیل جو ہے یہاں پہ جاتے دیا جائے گا اور ساتھ میں فرینڈز ادھر آپ لوگوں کو ایک ایڈیٹ کا بٹن بھی دکھائی دے گا آپ لوگوں نے فرینڈز سیمپلی کیا کرنا ہے ادھر ایڈیٹ کے بٹن پہ کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ اس پہ کلک کریں گے آپ لوگوں کے پاس اس طرح کا ایک اپشن آ جائے گا یہاں پہ فرینڈز آپ لوگوں کو ایک اپشن ملے گا ایڈ ایمیل اور موبائل نمبر تو فرینڈز آپ نے کہہ کرنا ہے سیمپلی اس پہ کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ اس پہ کلک کریں گے آپ لوگوں کے پاس پوپا پہ ایک میسج آئے گا یہاں پہ فرینڈز آپ لوگوں نے وہ اپنا نیو ایمیل جو وہ ٹائپ کرنا ہے چلیے فرینڈز میں یہاں پہ اپنا نیو ایمیل جو وہ پروائیڈ کر دیتا ہوں یہ دیکھیں فرینڈز یہ والا ہمارا ایمیل ہے میں یہاں پہ اس علاقے کلک کرتا ہوں اور سیمپلی ایڈ کے بٹن پہ کلک کر دیتا ہوں جیسے فرینڈز میں ایڈ کے بٹن پہ کلک کروں گا اس کے بعد فرینڈز آپ لوگوں کو ایک میسج ملے گا کہ ہم نے آپ کے اس ایمیل پہ ایک کنفرمیشن میل بھیجا ہے اس پہ کلک کر کے کنفرم کیجئے کہ یہ چینجز آپ نہیں کی ہیں یہاں پہ فرینڈز ایک بات اور میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا کہ بعض وقت یہاں پہ آپ لوگوں کو فیس بک والے آپ کے فیس بک اکاؤنٹ کا پاسور پوچھ لیتے ہیں سکیورٹی ریجن کی وجہ سے تو آپ لوگوں نے سمپلی کیا کرنا ہے اپنے فیس بک اکاؤنٹ کا پاسور پروائیڈ کر دینا ہے تو چلی فرینڈز اس کے بعد ہم چلتے ہیں اپنے میل باکس میں اور چیک کرتے ہیں کہ ہمیں جو ہے فیس بک کی طرف سے کوئی میل ریسیب ہوا ہے یا کہ نہیں یہ والا ہمارا میل باکس ہے یاہو کا جہاں پہ فرینڈز آ کے میں جو ہے ڈیڈوٹ کرتا ہوں اس پیج کو اور چیک کرتے ہیں کہ ہمیں میل جو ہے کوئی ریسیب ہوتا ہے یا کہ نہیں یہ دیکھیں فرینڈز ہمیں فیس بک کی طرف سے جو ہے ایک ای میل جو ہے آ چکا ہے میں اس پہ کلیک کر کے اسے اوپن کرتا ہوں جیسی فرینڈز میں اسے اوپن کروں گا آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں کہ ادھر دیکھئے ہمیں میسیج مل رہا ہے کہ you may be ask do enter this confirmation code and click on this button to confirm your email address تو فرینڈز میں ایک کرتا ہوں confirm کے button پہ کلیک کرتا ہوں اور ہمارا email جو ہے وہ ہمارے facebook account میں add ہو جائے گا اس کے بعد فرینڈز میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ آپ کیسے اپنا previous جنی کے پہلے سے جو آپ کا email address ہے اسے کیسے remove کر سکتے ہیں آپ لوگوں نے فرینڈز کیا کرنا ہے simply اس پیج کو reload کرنا ہے جیسے ہی آپ فرینڈز پیج کو reload کریں گے آپ لوگوں کو ادھر جو وہ edit کا button جو ہے دہائی دے گا اوکے تو فرینڈز آپ ہمارے پاس دوبارہ سے یہ دیکھئے یہ option آرہا ہے edit کا میں اس پہ کلیک کرتا ہوں جیسے ہی فرینڈز میں اس پہ کلیک کروں گا یہ دیکھیں فرینڈز ہمیں پہلے سے جو ہمارا email ہے اس کے ساتھ remove کا button جو دکھائی دے رہا ہے میں کیا کرتا ہوں simply friends اسے جو remove کے button پہ کلیک کر کے اسے remove کر دیتا ہوں اور اس کے بعد simply save changes کے button پہ کلیک کر دیتا ہوں تو ہمارا جو ہے پہلے جو email address ہے وہ remove ہو جائے گا یہ دیکھیں فرینڈز ہمیں ہی در میں سے ملا ہے changes saved اس کے بعد فرینڈز آپ لوگوں کا successfully email address جو ہے change ہو چکا ہے یہ تھا آج کا ایک ویڈیو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آئے ہوگا پسند آئے تو پلیز سے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور future میں ایسے helpful و انٹرسٹی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکر کرنا نہ بھولی thank you bye and take care ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں